میرے نمزور کرنا ہے میں بیسکلی ایک الیکٹیکل انجینئر ہوں میں نشتر ہمجاز فیٹر انجینئر کو رنم کر رہا ہوں جو ہماری کمپنی ہے جو بیسکلی سولر سسٹم آئی ٹی سیٹی وی سسٹم اور آر او سسٹم یعنی وائٹ اٹریمنٹ فیڈز میں کام کرتی ہے میں آپ کو ایک ایک ایکیوپمنٹ بتانا چاہتا ہوں جو میں ہماری کمپنی کے پاس ہیں کیونکہ آپ جب سولر سسٹم لگواتے ہیں آپ اس کے اوپر بیس لاکھ کا فرسکل سولر سسٹم لگاتے ہیں تو آپ ایک نون ٹیکنیکل پرسن سے لگواتے ہیں جسے بعد میں آپ کو بہت پرشانی کا سامنا کرنا پہتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بہت نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے پلیٹیں جل جاتی ہیں کیبل جل جاتی ہیں اور وہ ایکسپنسیف چیزیں ہوتی ہیں انورٹر ہوتی ہیں جو کہ وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو دیکھیں آپ کسی پروفرشنل کمپنی سے لگائیں گے آپ کو زیادہ چارج کرے گا لیکن آپ کا سسٹم سیگ ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس کیا اکیوٹمنٹ ہے جو ہم اسمال کرتے ہیں جو ایک پروفرشنل کمپنی کے پاس ہونا چاہیے دیکھیں یہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو بریکر لگتے ہیں جو اسمال ہوتے ہیں جو اسمال ہوتے ہیں سب سے زیادہ آگ جب لگتی ہے جب ڈیمیج ہوتی ہیں وہ بریکوں سے ہوتے ہیں تو کوئی بھی کمپنی بریکر کو جو ٹیسٹ کرنے لگاتی ہے ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک مشین ہے جو ہم بریکر کو ٹیسٹ کرتے ہیں اب دیکھیں یہ اس بریکر کو میں ٹیسٹ کرنے لگا ہوں یہ کس طرح یہ ورک کرتا ہے دیکھیں میں نے اسے اوف کر دیا یہ بیس سکنٹ کے اندر اس نے ٹیپ کرنا ہے سی کیٹیگری ہوتی ہے یہ اپنے چار سے پانچ گناہ پانچ سے دس گناہ زیادہ اور یہ 0.4 سکنٹ سے لے کے دس سکنٹ کے اندر اس نے ٹیپ ہونا ہے اب لیکن ہمارے پاس اتنا کرنٹ نہیں ہے یہ دس بارن سکنٹ لے گا تو اس کو میں رن کرتا ہوں اس کو بھی اون کرتا ہوں لیکن ایک دفعہ دوبارہ میں ریسٹ کر دیتا ہوں آپ کو ٹائم بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک سکنٹ دو سکنٹ تین سکنٹ یہ ہمارے پاس بریکر ہے یہ ٹیپ ہوگا خود پر خود سات آٹھ دیکھیں یہ آٹھ نو سکنٹ کے اندر ٹیپ ہو جو گئے اس کا مطلب ہے یہ ہمارے بریک ٹھیک ہے ہم نے مختلف کمپنیوں کو کی ہے اور ایس ای پی ایل جو کمپنی ہے یہ بہت اچھی نکلی ہے تو یہ انسپائر ہے یہ ٹومزن ہے یہ ٹیپ نہیں ہوئے دیکھیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک ٹیسٹڈ ڈیوائس ہے اسے کہتے ہیں نون کنڈکٹیو ڈیٹیکٹر یہ بغیر کسی کیبل کو ٹیچ کی ہے یعنی اس کی انسولیشن کی ہے اسے بعد سے وولٹیج بڑا دیتا ہے اس کے اندر پاور ہے یہ ہمارے سمال میچر ہے جس سے ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر وہ ٹیچ ہے یا نہیں ہے وائر سٹیپر ہے جو ہم کیبل کو انسولیشن کرنے کے لئے اسمال کیا ہے جو عام لوگ پر کٹر اور پلاسکر کرتے ہیں جس سے کیبل جامج ہو جاتی ہے یہ نہیں ہوتی ہے اور ایم سی فور کو لگانے کے لئے جو کنیکٹر سولر کے کنیکٹر ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس خاص طول ہے اور تھمبل کو پرس کرنے کے لئے آئی ٹائپ کو خاص طول ہے جس سے ہم نے انورٹر کی کمیونکیشن کرتے ہیں پیچ کوٹ بنانے ہوتے ہیں یہ ہمارے تھمبل پرس کرنے کے لئے چھوٹے پینل بڑے پینل یہ ہمارے پاس دیل مشین ہے جسے ہم یوز کیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس ہیوی جو انورٹر ہوتے ہیں اس کے لگز وغیرہ کو ٹائٹ کرنے کے لئے ہم اس مشین کا اسمال کرتے ہیں اور ہمارے پاس ٹیسٹنگ کمیشنگ دیکھ کے دوران ہم واقع طور کی اسمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک ملٹی میٹر ہے یہ سولر پینل میٹر ہے ملٹی میٹر ہے اس سے ہم سولر کی صرف یہ سولر پینل کے لئے بنا ہوا ہے اس سے سولر کی ایفیشنسی کتنے وارڈ کے ہے اوریجنل ہے نہیں ہے یہ ہم اس سے پتہ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے جو ہم اٹھارہ کی ابیس کی سٹنگ بناتے ہیں جہاں پہ ہزار ووٹوں وہاں پہ چک کرنے کے لئے ہمارے میٹر ہے وہاں پہ ہر اس سے سی اف وولٹ موچا رہا ہے جو کہ ہمیں وولٹ بھی بتاتا ہے رسیسنس بھی بتاتا ہمیں تیمپیٹر بھی بتاتا ہے اس کے اندر ہیں ہزار وولٹ ایسی بھی بناتا ہے یہ بھی ہمارے پاس کرسٹو کا موچا رہا ہے جو کہ یہ سب جتنے بھی ہیں یہ ہمارے پاس برینڈ یہ ورکنگ میں یہ کرسٹو کا جو آپ کو پتہ ہے اس کے برینڈ ہے کیبل کو معیر کرنے کے لیے کہ واقعی اویجنل کیبل ہیچ سکس ایم ایم کی نہیں ہم مائکو میٹر کے استعمال کرتے ہیں اس کی کلپلیشن کرتے ہیں اور ڈی بیز کے اندر بریکوں کے اندر کام کرنے کے لیے ہم یہ اس کا استعمال کرتے ہیں جو کہ یہ ایک ریٹیٹ کرتی ہے جو ایکسپرنسیب ہاتی ہے یہ ہمارے پاس میٹر ہیں کچھ آئی ٹی کے میٹر ہیں جو ہم انورٹروں کو کمیونیکیشن کرنے کے لیے اس کا پیچ کو دیکھتے ہیں اور یہ ہمارے پاس چھوٹا میٹر ہے کلیمیٹر یہ جو پرنجر ہے ہمارا جو ہم کیبلوں کو لیبل کرتے ہیں کہ یہ کیبل کان سے آئیے کسی ہے اور یہ ہمارے پاس میٹر ہیں جو کہ سائٹ پر یوز ہوتے ہیں تیسٹنگ کمیشن کے لیے جب ہم حاوی سے سسٹم آجاتا ہے بھئے لگ سمبل وغیرہ تو ہم اس کے لیے یہ اسمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہیجولک لگ پیسر ہے جہاں پر ہمارے پاس تھری فیز بہت باری سسٹم میکا وارٹ کے سسٹم آجاتے ہیں جو ہم نے وابڈا کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے وابڈا اور جنریٹر کے ساتھ سولے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے وہاں پر اس کا فیز انگل دکھا جاتا ہے اس کے اندر سے فیز سیکونس دکھا جاتا ہے تو ہم یہ تھری فیز میٹر اسمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کومن ایک میٹر ہے جو ارثنگ کے لیے اسمال ہوتا ہے یہ ہمارے پاس بڑا ایکسپنسیو میٹر ہے جو ہم ارثنگ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اسمال کرتے ہیں یہ ہماری آیت ہے پی ایل سی اور ایچ ایم ای یہ کہاں اسمال ہوتی ہے جب ہم جنریٹر کے ساتھ وابڈا کے ساتھ اور انویٹر کو سنگ کو نائز کرتے ہیں اس کا ایک ڈیٹر بیس بناتے ہیں انالائزر لگاتے ہیں جو ہمیں پورا گراف مکمل سا اس کا بیہیور دید دکھائی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ایک نیشنل الانسٹر انجیننگ کا ٹول تھا